بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت محربان رحمت والا ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ صرف ترابی کے لئے داری رکھنے اور بعد میں کٹوانے والے حافظ کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے ناظرین اکرام بعض حافظ سارا سال داری ملواتے یا کٹوا کر ایک مٹھی سے کم رکھتے ہیں اور رمضان مبارک سے ایک دو ماہ پہلے کٹوانا چھوڑ دیتے ہیں اور ترابی کے لئے امام بن جاتے ہیں اور رمضان گزرتے ہی ماز اللہ دوبارہ کٹوا دیتے ہیں ایسوں کے پیچھے ترابی پڑھنا یا ان کو ترابی کے لئے امام بنانا کیسا ہے اور ایسے حافظ عموماً یہی کہتے ہیں کہ ہم نے داری کٹوانے سے توبہ کر لی ہے آئندہ ایسا نہیں کریں گے لیکن مشاہدہ یہی ہے کہ وہ رمضان کے بعد دوبارہ کٹوا لیتے ہیں ناظرین آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارے صحیح مذہب کے مطابع ایک مٹھی داری رکھنا واجب ہیں اور ایک مٹھی سے کم کرنا حرام ہے لہٰذا دارے منڈے یا مکھشکشی داری رکھنے والے امام کے پیچھے کوئی بھی نماز جائز نہیں چاہے فرض ہو یا ترابی پڑھنا کسی بھی حال میں کوئی نماز جائز نہیں اور اسی امام بنانا بھی ناجائز و گناہ ہے اور اس کے پیچھے اگر نماز پڑھ لی تو مقروع تحریمی واجب الیعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہیں لہٰذا وہ حافظ جس کے بارے میں مشاہدہ یہی ہے کہ رمضان میں ترابی کے لیے کچھ ماہ تک داری کٹوانا چھوڑ دیتا ہے اور ترابی سنانے کے لیے دوبارہ اسی حالت پر فیر جاتا ہے تو اس کو ہرگز امام نہ بنایا جائے جب تک رمضان کے بعد بھی ایک دو سال تک بہتری والی حالت واضح نہ ہو جائے ناظرین حافظ کا یہ کہنا کہ میں نے توبہ کر لی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے لیکن ہم اس کو اس وقت تک امام نہیں بنائیں گے جب تک اس کی حالت اس کی ظاہری حالت قابل اطمیلان نہ ہو جائے ناظرین کرام داری سے متعلق بخاری شریف کی حدیث مبارا کا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرقین کی مخالفت کرو داری بڑھاؤ اور موچے پست کرو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنے داری مٹھی میں لیتے اور جو مٹھی سے زائد ہوتی اسے کاٹ دیتے تھے ناظرین کرام اور علمہ امام کمال الدین ابن حمام علی رحمہ لکھتے ہیں کہ داری ایک مٹھی سے کم کروانا جیسا کہ بعض مغربی لوگ اور زنانہ وضعق مرد کرتے اور اسے کسی نے بھی مباہ نہیں قرار دیا اور امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ داری قطر وا کر ایک مشت سے کم رکھنا حرام ہے اور علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مٹھی سے کم داری والے کے پیچھے نماز مقروع تحریمی واجب لیعادہ ہے چنانچہ سیدی علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ داری ترشوانے والے کو امام بنانا گناہ اور اس کے پیچھے نماز مقروع تحریمی پڑھنا گناہ اور نماز کو دوبارہ لوٹانی پڑے گی داری ترشوانے والے کو امام بنانا بھی گناہ ہے جیسا کہ امام احل سنت فرماتے ہیں کہ وہ فاسی کے معلن اور اسے امام بنا کر گناہ اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی مقروع تحریمی ہے اگر لوگوں نے فاسی کو مقدم کیا تو وہ لوگ گنہگار ہوں گے فسق اعلانیہ کا مرتقب شخص اگر اپنے گناہ سے توبہ کر لے اور توبہ کے بعد اس کی ظاہری حالت قابل اتمران ہو جائے تو اس کو امام بنانے میں حرج نہیں جیسا کہ امام احل سنت فرماتے ہیں کہ فاسی کے معلن جس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی تھی اس کی امامت کے بارے میں سوال ہو تو آپ نے جواب میں فرمایا جب بعد اس توبہ صلاح حال ظاہر ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں حرج نہیں اگر کوئی دوسرا معنی شرعی نہ ہو اور مفتی آزم پاکستان مفتی وقار الدین علی رحمہ سے جب پوچھا گیا کہ بعض حفاظ کرام رمضان المعارک میں ترابی پڑھانے کے لیے داری مندوانا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ترابی پڑھا سکیں کیا ان کا یہ عمل درست ہے تو آپ علی رحمہ نے جواب ان اشار فرمایا مذہب صحیح پر ایک مشت داری رکھنا واجب ہے مندوانے والا یا کاٹ کر حد شرعی سے کم کرنے والا فاسق ہے فاسق کی امامت مکرو اور اس کو امام بنانا گناہ ہے اور اس کے پیچھے جو نمازیں پڑھی جائیں گی ان کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے فرض اور ترابی سب کا حکم ایک ہی ہے جو حفاظ ایسا کرتے ہیں کہ رمضان میں دارے رکھتے ہیں اور رمضان کے بعد کٹوا دیتے ہیں وہ عوام اور شریعت کو دھوکا دیتے ہیں اور شریعت کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ لوگوں کے قول و فعل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ